اور بیہار ویدھان سبھاگ میں جو ایمیل ایس کی استطیع ہے وہ کیا ہے وہ آپ کو بتا دے آر جیڈی کے پاس 89 ویدھائک ہیں بی جی پی کے پاس 77 جبکہ جیڈیو کے پاس 45 ویدھائک کانگریس کے پاس 19 لیفٹ کے پاس 16 اور ہم پارٹی کے 4 ویدھائک ہیں جبکہ ایک نردلیے ویدھائک ہیں فیلحال اس سمیں جو بیہار میں استطیع ہے اس میں بی جی پی اور جیڈیو ایک ساتھ ہیں جو سرکار بنا رہے ہیں اور بی جی پی سے ناراض ہے نتیش ایسا کہا جا رہا ہے اور انہیں سرکار چلانے میں فری ہینڈ نہیں مل رہا ہے اسی وجہ سے وہ پرشلے کئی دنوں سے کئی ساری ایسی بیٹھ کے ہیں جو وہ کنٹینیسلی سکپ کر رہے ہیں جی تو یہ ناراضگی لگتار بڑھتی جاری ہے اور جو 48 گھنٹے کی بات کہی جاری ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ ناراضگی اپنے چرم پر پہنچ سکتی ہے تو بی جی پی سے ناراض ہیں نتیش کیوں ہے ذرا اس کی وجہ بھی دیکھتے ہیں سرکار چلانے میں فری ہینڈ نہیں ملنے سے نتیش کمار خفا ہے بس ایک کال کر سکتی ہے آپ کو کنگال کھالی ہو سکتا ہے بینک کھاتا کیسے دیکھئے میرے ساتھ جاگتے رہو صرف مانی نائن پر ابھی ڈاؤن لوڈ کریں بی جی پی سے یعنی کی ان کو فری ہینڈ چاہیے کوئی کسی بھی طریقے کی روک ٹوک نہیں چاہیے رسی پی پرکرن کے بعد سے بی جی پی سے کافی ناراض چل رہے تھے اور رسی پی کے جو بیان ہیں وہ بھی کافی آکرامک رہے ہیں نتیش کے خلاف نتیش نے کئی اہم بیٹکوں سے دوری بنائی ہے یعنی کی شروعاتی سنکیت انہوں نے دے دیئے ہیں اور پی ایم کی کورونا پر بلائی گئی بیٹک سے وہ دور رہے اس بیٹک میں بھی وہ شامل نہیں ہوئے ایک طریقے سے سنکیت ساتھی پورو راشپتی رامنات کوویند کے سممان میں دیئے گئے بھوج میں بھی نتیش کمار نہیں آئے نتیش کمار شامل نہیں ہوئے اور بات یہی نہیں رکھی اس کے علاوہ ہم نے دیکھا حالی میں کہ جو نیتی آئی او کی بیٹک تھی اس میں بھی وہ دوری بنا کے رکھتے ہیں راشپتی دراؤپنی مرمو کے شبت گھنٹ ساماروں میں بھی وہ نہیں پہنچے تھے اور یہ بھی اپنے آپ میں انڈیکیشن تھا اسی ایم لوکل سٹر پر کارکرموں میں شامل ہو رہے ہیں یعنی کی راجے کے اندر جو ستھانیے کارکرم ہیں اس میں تو وہ جا رہے ہیں لیکن کینڈر کے دورا یا پردان منطری کے دورا جو کارکرم بلائی جا رہے ہیں اس میں وہ شامل نہیں ہو رہے ہیں پورے پورے سنکیت ہیں کہ نتیش کمار کافی ناراض چل رہے ہیں زرہ نئے سمکرڈ کی بات کرتے ہیں کہ اگر ستیاں پلٹتی ہیں بدلتی ہیں تو نئے نئے ایکویشنز کیا بنیں گے جے ڈی او کے ابھی بیار میں 45 یعنی 45 ودھائک ہیں یعنی کی یہ سنکیابل ستن کے اندر جے ڈی او کے پاس اور نتیش کو سرکار بنانے کے لیے 77 ودھائکوں کی ضرورت ہے 77 ایم ایل ایز ان کو چاہیے اور جے ڈی او آر جے ڈی کے بیچ نزدیکی بھی حال فلحال میں بڑی ہے نمبرز کی بات کریں تو یہ بھی نمبر اپنے آپ میں نزدیکی کا ایک بڑا کارن ہے اگر دونوں ساتھ میں آتے ہیں تو نتیش سرکار بن جائے گی یعنی کی جو ان کو ماجیک فگر چاہیے مجورٹی کے لیے وہ ان کے پاس ہوگا آر جی ڈی کے 89 ایم ایل اے کے ساتھ جے ڈی او کے 45 ایم ایل اے ملتے ہی سنکیابلز ایک سو چوبیس ہو جائے گی جو کی بہومت کے لیے آرام سے وہ نمبر ہے یعنی کمفرٹیبل مجورٹی ہے ان کے پاس جانے سے ہی جو سنکیہ ہے بہومت کا اس سے دو کا آنکھڑا زیادہ ہوگا اس گھڑ بندن میں اور گھڑ بندن میں کانگریس بھی شامل لیفٹ کا بھی سمرتن ہے اس میں تو ایسے میں یہ نمبرز اور بھی آگے چلے جائیں گے کانگریس کے 19 اور لیفٹ کے 12 12 ایم ایل اے کو ملا کر گھڑ بندن کے پاس کل 155 ودایق ہوں گے جکی 122 سے کہیں زیادہ ہے تو ہمارے ساتھ اس وقت روپیش جڑے ہوں ہمارے سمباداتا سیدھے چلیں گے ان کے پاس روپیش نمبرز کے لیاغ سے دیکھیں تو RJD کے ساتھ نتیش جاتے ہیں تو گھڑ بندن کا آگڑا بہت بڑا ہوتا ہے BJP کے لیے اسمبہ ہوگا ایسے میں اس وقت سب سے زیادہ کھلوالی کدھر ہے BJP کے کھیمے میں ہے یا پھر جی ڈیو کے کھیمے میں تیکھئے کھلوالی جو ہے جو دھراتل پر دکھ رہی ہے وہ سب سے زیادہ NDA کے جو دوسرے پارٹ ہے یعنی کی BJP اور جی ڈیو کو الگ الگ کر کے دیکھیں تو جی ڈیو جہاں ہے اور جی ڈیو جہاں جانے کی کوشش کر رہی ہے وہاں سب سے زیادہ کھلوالی ہے جی ڈیو نے اپنی بیٹھاک بلائی ہے تمام سانسدوں کو ویدھائکوں کو ویدھان پارسدوں کو تمام نتاؤں کو بلائی ہے پارٹی نے اپنے تمام نتاؤں کو یہ تاکیت کر دی ہے کہ ابھی کٹ بندھن پر یا جی ڈیو کے سوال پر کوئی کچھ نہیں بولے گا پردیس ایکائی کے تمام نتاؤں چاہے وہ سرکار میں منتری ہو پروکتہ ہو یا جی سستر کے بھی نتاؤں تمام نتاؤں کو تاکیت کر دی گئی ہے کوئی کچھ نہیں بولے گا ایک ماترہ ایسی پارٹی جس نے نہ تو اپنے بیدھائکوں کو بولایا ہے نہ ہی کسی کو بولنے کی یہاں پر آجادی ہے سب سے زیادہ اہم یہ ہے جس سنکھیا کیا آپ بات کر رہے ہیں وہ سنکھیا جھوٹا پانا اب لگ رہا اتنا آسان بھی نہیں ہوگا بلکل وہ سنکھیا جھوٹا پانا اتنا آسان نہیں ہوگا اس جانکارے کے لئے بہت بہت شکریہ روپیش کیا آپ کا میوچول فنڈ صحیح ہے پھر کیوں نہیں ہو رہی کمائی بہت شکریہ